جی جناب تو ہمارا جو فورت سیکلوجیکل فیکٹر ہے جو کنزیمر بیہیوئر کو افیکٹ کرتا ہے وہ بلیف ان ایٹیٹیوڈز ہیں یہ کیا ہوتے ہیں آئیے ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں دیکھئے بلیف عام طور پہ جو ہمارے اقائد ہوتے ہیں نا بیسکلی ہم کسی چیز کے بارے میں جو ایک خاص تھوٹ بنا لیتے ہیں اور جس تھوٹ کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا بلیف ہوتا ہے یہ ریلیجن کے فریم سے بھی ہوتے ہیں آپ کے جو بلیفز ہیں یہ سوشل فریم سے بھی ہوتے ہیں اور یہ مختلف اس کے سورسز ہو سکتے ہیں تو عام طور پہ بلیف جو ہے وہ ایک ڈسکرپٹیف تھوٹ ہے that a person holds about something آپ کسی چیز کے بارے میں یہ تھوٹ اپنا لیتے ہیں کہ یہ نقصان دے ہے یا کوئی چیز فائدہ مند ہے یا ریلیجیسلی کسی چیز کو روکا گیا ہے وہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پھر آپ کے way of living میں آ جاتی ہیں جو کہ آپ کی thought کو آپ کی buying جو آپ کی thought ہے پھر وہ آپ کے جو decisions ہوتے ہیں جس طرح کہ آپ کا buying decision ہے اس کو بھی influence کرتے ہیں جو attitude a person's consistently favorable or unfavorable evaluations feelings and tendencies towards an object اور idea جو آپ کا بلیف ہے وہ پھر آپ کے attitude میں آ جاتا ہے جو آپ کی attitude ہے بنیادی طور پہ کسی چیز کے بارے میں favorable یا unfavorable وہ پھر decide کرتا ہے اب بہت ساری ایسی examples دی جا سکتی ہیں کہ ایسی products ہیں ایسے مشروبات ہیں جن کو muslims use نہیں کرتے بہت ساری ایسی products ہیں جن کو muslims استعمال نہیں کرتے کیوں استعمال نہیں کرتے اس کا جواب یہ ہے کہ جی ان کا belief ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں ان کے religious جو religious teachings ہیں ان کے مطابق وہ ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کے لیے as a marketing person یہ جاننا میں ضروری ہوتا ہے کہ psychologically جو customers ہیں ان کے beliefs کیا ہیں جس area میں آپ operate کرنے جا رہے ہیں اور دیکھئے as a marketing person generally یہ ہماری approach نہیں ہوتی کہ ہم کسی جگہ کے beliefs کو change کریں ہم beliefs عام طور پر change کر بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ beliefs بنانا یا ان کو بدلنا آسان process یا عمل نہیں ہے یہ ایک بڑا لمبا اور مشکل complex process ہے as a marketing person ہمارا کام belief بنانا یا بگاڑنا نہیں ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم beliefs کی روشنی میں ایسی products design کریں جو customer کو satisfy کر سکے تو جناب ہم نے ابھی تک ان characteristics کے بارے میں اپنی study مکمل کی ہے جو consumer behavior کو effect کرتے ہیں آئیے ہم ایک دفعہ summingly یہ جائزہ لیں کہ ہم نے کیا learn کیا ہے اور کس طرح سے اب ہماری thought اس point سے different ہے جب ہم نے اپنی learning کو شروع کیا تھا تو دیکھئے summing up آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ as one component جو کسی بھی buyer کا behavior ہے buying behavior ہے جو buying decision ہے وہ ان cultural factors سے influence ہوتا ہے جس کا وہ باہر حصہ ہے اس کا culture اس چیز کے بارے میں کیا کہتا ہے سب culture کیا کہتا ہے اس کی social class اس کو کیا permit کرتی ہے یہ بالکل ایک consumer کے buying behavior کو influence کرتا ہے اسی طرح سے جو social factors ہیں جس طرح کے reference groups ہیں family ہے جو کسی کا role in status ہے وہ بھی influence کرے گا اور پھر جو personal ہم نے factors پڑھے کسی کی age ہے economic situation ہے personality اور self concept ہے یہ سب چیزیں آپ کسی کی buying کو influence کرتی ہیں اور پھر سب سے بڑھ کے سب سے closely جو ہے وہ psychological factors جس میں ہم نے دیکھا کہ what motivates someone perception کا عمل learning اور beliefs and attitudes یہ سب چیزیں اگر آپ یاد رکھیں تو collectively مل کر یہ آپ کا جو buyer ہے اس کا جو buying decision ہے اس کو influence کرتی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ والا point clear ہوا ہوگا کہ وہ کون سے characteristics ہیں جو ایک buyer کے buying behavior کو influence کرتے ہیں اور آپ یاد بھی رکھیں گے اپنی عملی زندگی میں بھی کہ آپ کو جب کوئی campaign design کرنی ہے یا آپ نے کسی market کو select کرنا ہے تو آپ consumer کے بارے میں ان چیزوں کا خیال رکھیں گے thank you very much